نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرا رلک رحمانی گجرات میں جیسے ہاردک پٹیل نے کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکا دیا اور کانگریس پارٹی جس طرح سے یہ امید لگائی بیٹھی تھی کہ ہاردک پٹیل جنہوں نے اپنے راجنیتی کی شروعات ہی پٹیل سماج کے جنودھار کے لیے کیا تھا اس بات کو لے کر کے کانگریس کو یہ امید تو تھی کہ گجرات میں پٹیل سماج ہاردک پٹیل کے جڑنے کی وجہ سے کانگریس پارٹی کو ستہ میں پھر سے واپس کروائے گا لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد ہاردک پٹیل نے ایک بڑا جھٹکا دیا کانگریس پارٹی کو اور بھارتی جنتہ پارٹی میں وہ شامل ہو گئے اور اب جبکہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی کانگریس پارٹی پر نشانہ سادنے سے چھوکتے نظر نہیں آتے ہیں لیکن ابھی میں خبر لے کر کے حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے کنہیہ کمار کو لے کر کے کنہیہ کمار بھی کمینسٹ پارٹی کے ایک قدعور لیڈر میں شمار کیے جاتے تھے لیکن انہوں نے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا چھاتر جیون سے ان کے سیاست میں آنے کی جو کہانے شروع ہوئی اور جینیوی کے ادکشپات پر رہتے ہوئے انہوں نے کافی جو ہے چرچہ بٹوری اور اب جبکہ وہ کانگریس پارٹی میں پوری طریقے سے شامل ہو چکے ہیں صدق سے وہ بن چکے ہیں اس کے بعد کانگریس پارٹی ان کو لے کر کے اب ایک بڑا بیان جو ہے وہ جاری کیا اور کہا جا رہا ہے کہ کنہیہ کمار کو کسی بڑے پت کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے جہاں کنہیہ کمار جتنے تیز ترار اور فراتے دار بولنے والے نیتہ ہیں اس کو لے کر کے ان کے اس قابلیت کو اس کشلتہ کو دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی نے اب یہ من بنا لیا ہے کہ کنہیہ کمار کو کسی بڑے پت کی ذمہ داری سونپنی چاہیے لیکن اگر کنہیہ کمار کو بیہار کی راجنیتی میں کانگریس پارٹی اور زیادہ طاقت دے گی تو پھر تجسوی یادوں کے لیے بڑی چنوٹی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ تجسوی یادوں کے ہم عمر ہیں کنہیہ کمار اور ایسے میں تجسوی یادوں یہ قطعی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھی تل کانگریس کی ہی طرف سے کنہیہ کمار کو ان کے خلاف کھڑا کیا جائے دیکھتے ہیں آنے والے سمیہ میں کھنیہ کمار کو لے کر کے کانگریس پارٹی کس بڑے پت کو لے کر کے جو ہے اپنا فیصلہ سناتی ہے فیلال اس خاص ریپورٹ میں اتنا آئیں دیکھتے رہے یہ تازہ تلین خبروں کے لیے ان ایکشنائی نیوز کو دھنے والے موسیقی